شہید میری یا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائیں یزدان شہید میری وَقَعُ لِهُمْ إِنْوَا قَتَلْنَ الْمَشِيحَ عِيْسَبْنَ مَرِيَمْ وَقَعُ لِهُمْ إِنْوَا قَتَلْنَ الْمَشِيحِ عِيْسَبْنَ مَرِيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَهُ وَلَكِنْ مَشُبْعَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِي نَقْتَلَهُ فِي نَذِي شَكِنْ مِنْهُ مَعْ لَهُمْ دَئِي مِنْ حِلْمِ مَا قَتَلُوا وَمَا قَتَلُوا وَيَكِنْ مَا بَرَّكَ اللَّهُ إِلْيهِ وَقَامَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا مَا قَتَلُوا وَقَوْلِهُمْ اور اُنہ دا کہنا اِنَّا قَتَلُوا وَمَسِيحًا عِي صَبْنَ مَرْيَامُ کہ بیشت عسا نے قتل کر دیتا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رسول اللہ جو کہ اللہ جی رسول نے حالانکہ نہیں قتل کر سکے اسنوں اور نائی شولی چڑھا سکے میں اسنوں وَلَا گِن شُبْعَ لَوُن اور لے گن شبہ ڈاڈی تاگیا ہے باستے اونا دے وَإِنَّ اللَّذِينَ قَلَبُوا ہی لَبِ شَكِنْ مِنُو اور بے شکوں لوگ جو اختلاف کردنے اسویچ البتہ اشکویچنے ایس موالد مَعْ لَا هُمْ بِغِی مِنْ عِلْمِنْ اِلَّتِ بَاسْشَنُ نئی ہے وَاسِعُ لَا دے کوئی خبر مگر ہے پچھے لگنا اٹھ کل دے وَمَا قَةَتَنُو heroes yADīna اور مَن اِمَع سَكَي عِیشْا علیہ السلام شکیناньو بَرَفَبْوا مَعْوِ الَلَيِي بِلْقِي اُٹھاDrive اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وکام اللہ عزیزم کی امام اور ہے مخلقات غالب حکمت والے سامین محترم اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دیوچو جس مقام عظیم کا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا جاز جبان دنالبی سے خدمت کی تحرم پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام آلی شان اللہ مالک الالام ذل جلال والاکرام دیف الرحمت کتاب دا چھتا سکارہ سکارہ دا رکو دوسرا سورت دا نام سورہ لسا سورت دا رکو بائی سوا اللہ 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 والو رمضان المبارب جے خدبہ جمعہ جے اندر کسے دوست نے کہ اے رکا پہ جیاسی کہ کتاب و سنتی روشنی ویچے یہ ثابت کیتا جائے کہ سیدنا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کیا آسمان پہ زندہ نے اور کیا عیسیٰ علیہ السلام قربِ قیامت نازل ہونگا لے گئے میں عوادہ کی تحصیح کہ انشاءاللہ الرحمن رمضان دے بات میں اس انوان دے اوٹے کچھ بیان کرا تو آدے ملک دے اندر اور ملک دے دار توجہ میری طرف رہے میں بڑے افسوسنا آج پھر کہنے لگا کہ تو آدے سامنے نے جو سپیکر دے حالات میں ہر جمعہ پچھلے دو تین جمعے تھے اُتھے آواز کوئی نہیں آج اللہ دی رامتنا اندر بھی آواز اُتھے ہارن بند رے بار لوگانو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ خطبہ جمعہ ہو رہے ہیں جبی کوئی شامتِ عمال کہلو اے دیکھ لو اُن وی پکھے ہی سٹھ گئے سپیکر کو بلواندے بلواندے وی پکھے سٹھ گئے اور اے ہی پکھے کم کم دس بارہ ہزار پیدا نقصان اِنَّا اللہ پاڑِ مُلَق دی اندر اور بیرونِ مُلَق ایک ایسا فرق ہے جنہ کا عقیدہ ہے لے کے آمنہ دلال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد بھی نبی آسکتا اور او مُلَق جنہوں اسلام دے نام پہ حاصل کیتا گیا عاجدِ حصول دے ربِ نعرہ سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہا محمد الرسول اس مُلَق دے اندر خدا دے علاوہ پہ مُسطفیٰ دے علاوہ کسے تیسرے دا نظام نہیں چلے گا چالیس آلدہ طویل عرصہ گزر جاندے باوجود اور فرقہ جسنو عشید کا دیانی کہنے ہیں اور پاکستان دے قیام دا بھی مخالف اسلام دا گسمن ختمِ لبوت دا ڈاکو عیدِ باوہ سب سادیاں حکومتہ نے اس طولے میں اتنا نوازی ہے اتنا نوازی ہے کہ جدی تاریخ رکھ مثال نہیں ملنے جاک بیٹھو جی ہوسنا تُس ہی سوڑے ہو میرے سامنے بیٹھو اخبارات دا متعلق کروانے اخبابِ جاندے نے کہ پاکستان اندر کوئی ایسا محکمہ نہیں اللہ ماشاءاللہ ہر میک میندے سب تو بڑے بڑے افسر او قادیانی فوج اندر بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے کرمیل محکمہ تعلیم للو محکمہ کانون للو محکمہ تجارت للو محکمہ شہد للو جتنے بھی ملک نے ادارے میں اونا تمام ہوتے اگر مسلط نے تے قادیانی مسلط حکومت نے پچھلے دن آج آڑی ننخ جاری کیتا کہ کوئی قادیانی مسجد نام تے کوئی امارت نہیں بنا سکتا حکومت ایسی اعمقان تی جنت وچ بچ دیئے چاہیدہ ایسی کہ کوئی شخص مسجد وانگوں کوئی امارت نہیں بنا سکتا چاہیدہ ایسی حکومت ایسی ہر سوچے کہ مسجد نام نہیں رکھ سکتا بڑا فرق ہے عیسائیاں دے گرجے مسجد دی طرز دے نہیں یہودیاں دے محابد مسجد دی طرز دے نہیں ہندوان دے عبادت خانے سکھان دے عبادت خانے مسجد دی طرز اور صورت دے نہیں چاہیدہ ایسی کہ قاد یعنی جیریاں مسیطہ بڑیاں اور مسلمانہ دے حوالے کر دیں مسلمان انہ مساجد نو استعمال کرن کوئی قاد یعنی مسجد نمہ امارت نو استعمال نہیں کر سکتا اور عیندہ واسطے مسجد دی شکل یعنی محراب منار یا اس طرز دی کوئی امارت بنا نہیں سکتا حکومت ایسی علو ہے کہ جیریاں انہ مسیطہ بنایئے انہوں نے نہ بدل لاؤ مسجد نہ رکھو اور جو مرضی رکھو نمبر دو تمام قلیدی عوضیت جیرے قاد یعنی میں او اپنی من مرضی کر رہے ہیں اور او نہ ادارے اندر زیادہ تو زیادہ قاد یعنی دخیل پہ سہیم کر رہے ہیں حکومت باوجودے دے کہ آئے دے میں راگنی علاب دیئے کہ اسی آگ کر رہے ہیں لکھٹاں تیار ہو گئیاں لے قاد یعنی دے نام حاصل کی تیجاریں لے اور نہ بھی تطہیر کر دیتی جائے گی آج تک حالات نے ثابت کی تا کہ قوم نہ الاسلام نہ سارا فراد ہے حکومت بے بس ہے اور کچھ بھی کرندے نہ حق ویچے اور نہ اس طاقت ویچے اے فرقاں فرقاں کہ جنہ میں صرف ختمِ نبو وبدہ انکاری نہیں کیتا بلکہ ناز دعوی آئے گئے کہ مرزہ قاد یعنی عیسیٰ بن مرجع میں حق و مازاللہ ان کا دعوی ہے کہ جیڑا عیسیٰ آندھی ہونا ہونا ہے وہ آ چکے ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تے چل دانی مصیح معود یہ ہے یہ یہاں تُسھی کتابہ میں چھ پڑھ دے آئے ہو حدیثان دے ویچے دیکھ دے آئے ہو علماء کو لو سن دے آئے ہو اور نال نالنہ عقیدہ کر لیا کہ سیدنا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیتے گئے میں جوہے کہ عیسائیہ نے اے اپنا عقیدہ بنایا کہ سیدنا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے سارے عیسائیہ دے گناہاں دا کفارہ مسلوب ہو گئے نے اور کہ عامت تک دے عیسائیہ اون والیانوں کوئی گناہ نقصار نہیں پچا سکتا میرے بھائیوں عجبِ عظیم و شان خطبِ جمعہ دے اندر میں اچانا کہ اوہ سرکے دی وضاحت کر دیتی جائے کتاب و سنت دی روشنی وچ میں ثابت کرانگا کہ سیدنا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کی تے گئے نے نہ سولی چڑھائے گئے نے کہ نہ آج تک و نہ دی وفات ہوئی ہے اور زندہ و حیات اسمان تے میرے رب نے اٹھا لینے قربِ قیامت نازل ہوں گے میرے پہ توڑے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک وچ دفن ہوں گے اور قیامت دے روض آمنہ دے لال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں میں تے عیسیٰ علیہ السلام تے عبو بکر صدیب تے فاروقِ عاظم اسی چارے ہی قبر وچو اٹھانگے تے رب دے دربار وچ پیش ہو جاوا ذرا پہ آنا ایس پیغام نو نوٹ کر لو اپنیاں دل دیاں تختیاں تے دماغاں دے اوکے نوٹ کر لو اوکے نوٹ کر لو اوکے نوٹ کر روضہ پیش کرنے موسیقی موسیقی سیدنا جلاب عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن تو لگے اور ماند پیٹ تو لگے اسمان تک جان تک اللہ ذل جلالتی قسم سارے دی ساری زندگی تے سارے دا سارا دور جے رہے اے اللہ دی قدرت کرشمہ ہی نے و جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے بچپن ہوئی عیسیٰ علیہ السلام دی بچپنوی نرالی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی جوانیوی نرالی ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دا بڑاپا بھی نرالی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی جیڑی زندگی بھی نرالی ہے عیسیٰ علیہ السلام دا اٹھانا اسمانوں بھی نرالا ہے اور اسمان پہ رہنا بھی نرالا ہے اسمان تو نازل ہونا بھی نرالا ہے اور اسمان تو نازل ہو کے زمین میں ترینہ سینہ بھی نرالا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دی وفات بھی نرالی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دا پہ دفل ہونا بھی نرالا ہے ذرا دور فرمانا ذرا پچھے لہت اللہ تیتوانو قرآن دی میں زیارت کرانا آسول سپارہ تیسرا نکل آیا ہے مائی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی اما جانے ذرا قرآنو تیان نہ سننا اللہ فرمان دے میں اذکالت الملائکہ تو یا مریمو این اللہ یو بشر کے بے قلمتی منو این اللہ یو بشر کے بے قلمتی منو اسمو اللہ یو بشر کے بے قلمتی منو اے مریمو فرشتے کرنے این اللہ یو بشر کے بے قلمتی منو اے مریم تینو ایک بیٹے بھی بشار دیتی جار یہ اوس بچے دانا عیسیٰ بن مریم ہوئے گا وَجِعًا فِي دُنیا وَلَا آخِرَا او بڑھنیا عزتان سے مرتبے آوالا ہوئے گا دنیا وَتْوِیتِ قِیامت دے میں وَمِنَ الْمُ گَرْا بِیِرُ اے مریم او اللہ دے مکربین دے بچوئے گا وَایو گَلْ لے مُنْ مَعَسَ فِي الْمَعْدِ وَقَحْلَا اے مریم او لقان دے نال گل کرے گا مان دی گو دے بچوی وَقَحْلَا تے جوان ہو گئی وَا مِنَ السُوَا لَغِیِرْ وَا مِنَ السُوَا لَغِیِرْ تے او جیڑا بچہ او بڑھا ہی لے کوئے گا تے جی دو فرشتے ہمیں بشار دیتی ہے تے بی بی مریم علیہ السلام فرما دیا میں قَعَلَ تَرَبِّ عَنَّ عَيَكُ اُنُّ لِي وَلَدُمُ سُنونا قرآن قَعَلَ تَرَبِّ عَنَّ عَيَكُ اُنُّ لِي وَلَدُمُ وَلَمْ يَمْشَسَنِيَ بَشَرُمُ قَعَلَ قَذَلِكِ اللَّهُ یَا خُلَ غُمَا يَشَعَ اِذَا قَذَا اَمَرًّا فَإِنَّمَا يَكُوْ لُلَهُ گُنْفَ يَكُوْ اے میرے یا ربا میرے کار بچہ کمیں ہو پاوے گا منو تے کسے بشر میں چھویا ہی نہیں ولم یم سسنی بشروں منو تے کسے بشر میں چھویا تھا تو ہی نہیں تے میرے یا ربا پتر کمیں ہو پاوے گا اور آواز کیوں دیئے کالا قزالک اللہ یا خلو گمہ یشا اے مریم اے تحصیلی سمجھنیا تیرا نکانی ہویا ہے بھی تو پاک دامنے لیکن کالا قزالک اللہ اللہ جدو چاندہ تے بغیر خامن دیلی اولاد دے سکتا ہے اللہ نے بچہ دیندہ فیصلہ کر لیا ہے یا خلو گمہ یشاہ جو چاہے گا پیدا کرے گا ایزا گزا امرن فا انما یکول لگا کن فا یکول ہونگڑا قرآن دا ایک ہور مقام نوٹ کر لو تے نالے ایک ہور بات سمجھ لو کہ میرا رب دے رہے ایک ہے اوہ فطرت دا نظام تے ایک ہے رب دی قدرت دا نظام اوہ آن فطرت تے رہے کہ تشی دیکھ دے ہو ایک مرد ایک عورت اے اوہ نا دا نکاح ہوئے گا تے پھر اولاد پیدا ہوئے گی اے ہے فطرت رب دا ایک قانون انج کر کے اولاد پیدا ہوئے لے کر صدقے جاوا جدو اپنی قدرت دے کرشمے وغانا چاندہ ہے تے پھر اوہ جا فطرت دا قانون ٹوٹ جاندہ ہے پھر رب اپنی قدرت دا انج مزارہ کردہ ہے سنو نا غور جڑا فرمالو اگدہ کام میں جلانا بولو اگدہ کام میں اگدی فطرت ہے کہ جلائے لے کر جے عبراہیم علیہ السلام واسطے اگ گلوں گلدار بن جائے اگدی فطرت نہیں بلکے رب دی قدرت ہے اجھے نہیں سمجھے آؤ میں کوئی اور طرح سمجھا ہوں پانی تا کام میں دوبنا لیکن پانی کسے بھی لے دوبے نہ بلکہ پانی حفاظت کرو لگ پوے نہیں سمجھے اور پانی اکتے دوب دیکھ اکن دیکھ جلہ لیکن کسے بھی لے پانی دوبے بھی نہ پہ بجائے اے بے کہ پانی گلہ ہوئے پانی خسک ہو جائے پانی کے پیر تریاں پانی خسک ہو جائے اے پانی دی فطرت نہیں بلکہ رب دی قدرت ہے سیدنا جنابِ موسیٰ علیہ السلام دریاں ننگ لگے نا تے اللہ پیڑی بھی کوئی نہیں تے پول بھی کوئی نہیں فرمایا کن نظر اے اے میرے موسیٰ اپنا سوٹا اس دریاں نو مار دے تے قرآن ہم دے جس وقت سوٹا دریاں نو جانا تے ہوئے آگی او سے بھیلے او سے وغد پانی دے ویچ سکے بارہ رفتے بان جان دے لے سیدنا جنابِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لا لے کے سکے پہری بغیر کستی تے پول دے دریاں چو گزر جان دے لے پر وانے واجے نہیں سمجھے آؤ میں سمجھا ہاں سیدنا جنابِ آدم علیہ السلام نو میرے رب نے بغیر ماندے تے بغیر باب دے پیدا کر لیا پا میں پوچھنا ہاں جیڑا رب آدم نو بغیر باب دے ماندے بنا سکتا ہے او کیا عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باب دے پیدا نہیں کر سکتا آسول لو حضرہ قرآن سکارہ نکل آیا آسول لو تے اپنے کلیتے تھار لو اپنے سینے قرآن دے لور نال منور کر لو آوازہ ہوں دیئے مولا فرمان دے میں وزکر فر کتابِ مریم اے زندہ بزت میں آلیا مکاناں شرکیاں کہو سبحان اللہ اللہ قرآن دے نور نہ رہے نہ دے سینے منور فرما سن لو درا قرآن آج میں کوشش کران دا کہ کسرت نہ رب دا تو انہوں قرآن سنایا جائے اللہ فرما دے میں فتحہ خزت من دون غم حجاباں فا ارسل معا علیہ روحاناں فتحہ مشل اللہ بشراں شویئیاں آوازہ ہوں دیئے مولا فرمان دے میں آلت ان یہ آواز و ذر رحمہ میں من گائنے گمتا تکییاں کالا انما آنا رسول رب گے لے آبالا کے غلامان زکییاں کالا انما یگن لی گنام ولم یم سسنی بشر ولم اگو بغی کالا جزا لے گے کالا جزا لے گے کالا رب گے ہو موسیقی اللہ فرمان دے میں آن والایا مائی مریم علیہ السلام بیٹنیاں نے اجرے ویٹ کہ آچانک جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل دے ویٹ اجرے ویٹ داخل ہو جاندے میں کہ امہ جی مریم علیہ السلام جی دو آچانک ایک مرد نوے زیانے تے کئی زیانے کالت انی اعوز و بررحمان نین کا انوے گنتہ تکی موسیقی وے آن والیا جے توں بڑا نیک تے پریدگار ہے تے میں تیرے کو رب دی پناہ منگ نہیں آ وہ ایک قہور پر وانے ہو مسئلہ نوٹ کر لو میں کئی اسٹیشنوں کے بریک ماراں گا تے چلدہ جاں آنگا سولو ایک مسئلہ اے ویہا لو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام اے نبی دی بی بی اے نبی دی ماں جڑیے دیکھ لو اتنی مقدسہ بی بی جڑیے اور جدے چرچے تھے جدنیا حضمتان بے تذکرے اللہ اپنے قرآن ویٹ فرما دینے بے اے بی بی مریم علیہ السلام اے رب دیا ولیہ میں اللہ ذر جلال بھی قسم ہے اے نانو کوئی پتا نہیں کہ آن والا کون ہے آج لوگ ہیں انہوں نے دی ولیہ انہوں سب کوش پتا ہے اور ولی صاحب کتاب کر لیں گے میں تیوے لاکے سب کوئی دا دیں گے نہ 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 بلکہ انہوں نے کبراؤں دے حالاتہ پتا ہے اور کائناتے ذرے ذرے دائلہ میں اے اللہ دا قرآن میں تے زبان حبیب الرحمہ میں تے سپارہ سولوائے اے اللہ دی ولیہ مریم علیہ السلام فرما دیا میں کالتہ انہیں اے اللہ دی اور زبان حبیب الرحمہ میں نیم قائم گنتہ تکی یا وے آن والیہ میں رب دی پناہ منگ نہیں تو یہ تے کیلین واسطے آیا ہے اب قرآن سن لے اے تے رب دی ولیہ ایس کتاب دے او ترلالے دی قسمے اور رب دے نبی گولوی جبریل آئے جب تک جبریل نہ دسے نبی نوی پتا لگنا قرآن سن لوں ذرا پچھے لہت اللہ اے میں سیدنا جناب عبراہیم علیہ السلام سپارہ نکل آیا جیے پروانے اور باروا سورت دانائے سورہ حود اللہ فرما دینے والا گت جانت رسل ما عبراہیم بربسرا اور قرآن دی خدا واسطے واسط سنیا کرو قرآن دا بیان سنیا کرو والا گت جانت رسل ما عبراہیم بربسرا کالو سلاما کالا سلاما فمالا بس اندوا بے جلن انیر سیدنا عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے میں کہ اچانک فرشتے آئے انسانی سطح دے وچہ آجاندے میں کہ عبراہیم علیہ السلام نے سمجھے آ اے میرے مہمال آئے میں پتا نہیں اے کے لیلہ کے چوہے مرضو آئے میں انسان نے مہمال نے جلدی جائے نہ اندر جا کے بچھڑا زبا کر لیا اور بولو بچھڑا زبا کر لیا نبی مجھے علمِ غیب اندار کہ یہ تے فرشتے میں نہ روتی نہیں کھانی اور میں کچھ نہ ہوا جا کے بچھڑا زبا کر دے جا کے بچھڑا زبا کرتا ونو پکایا پنیا بس نہ رکھتے کھایا لیا گت مہمانہ بیگ رکھ دیتا فلن مارا ایدیا ہم لا تسلو اللہ ی نگرہ ہم واہو جاسا من ام خیفہ کالو لا تخض انہار سلو اللہ ی لا گو میں لوت ونو پکایا ونو پکایا مہمان کھاندہی نہیں اور در ہاتھ براندہی نہیں قرآن سن قرآن مہمان کھاندہی نہیں ہاتھ و در براندہی نہیں تے در جاندے میں دل دل ویچ در جاندے میں جی جی ویچ کبرہ جاندے میں آ جاسا من ام خیفہ خیال آیا اے کہ تے دشمنی نہ ہو اے میرا چگائی کہ تے لٹے والے نہ ہو اوہ سوکت دروازے سی کہ دیڑا کسے دے کردہ لکمہ کھا لیندہ سی اوہ ست کردہ نقصان نہیں سی کردہ ساڑے والا حالتے نہیں سی نا جیرے کر کھانا ہے اوہ نوہی لوٹے سے کھا جانا ہے اوہ نوہی لوٹے لینے ہے اوہ چھروا جیسی دستورے سی کہ جیرے کردہ پانی پی لینے لکمہ کھانا ہے اوہ سکرنو نقصان نہیں پوچانا اللہ دا نبی کبر آ گیا ہے کہ اے میرے کردہ کھانا نہیں کھاندے شید منو نقصان پوچان واسطے آئے نے کہ جی جو در جاندے نے تے فرشتے باپ جاندے نے کہیں دے میں اوہ ابراہیم جی اے ابراہیم جی لا تخف تسی تے سانو پہچان سکے ہی نہیں اور ڈروں نہ اے نا اور سلنا اے لا گومے لوت اسی کوئی تو ہڈے مہمان نہیں اسی تے رب جے فرشتے جے اسی باروں بشر تھے وچو نور جے اسی قومے لوتی عذاب لے کے آئے تھے تو انوں بیٹے تھی بشار دن واستے آئے ہیں اور پتہ لگا کہ جب تک فرشتے ہیں نے اپنا تعارف نہیں کروایا اللہ تے خلیل نبی نوی پتہ لگا سامنے بیٹھینے تے پتہ نہیں لگا صدقے تے قربان جاوا ویا سننا اے تے نبی یا آ رب دی ولی یا مریم فرما دیا میں اے کالت انی عوض بالرحمہ میں من گائن گنتا تکی وے منو رب دی پناہے تو اے تھکی لین آگیا ہے تے اوہ کو جواب دیندہ مریم تمہیں نونے پہچانے آ میں کوئی بسر نہیں ہوں کوئی انسان نہیں ہوں انما آنا رسول رب کے آنکھوں سبحان اللہ سولا سولا انما آنا رسول رب کے آوالیاں دے دربارہ دے دا کے ساری دنیا دے مصدیوں گلی سب کو جان دے لے پنجا ہزار پیہ ہو دیکھو لگو پنجا ہزار پیہ حدیث دین نو تیارنے دس سو اصلم قرآشی کی تھی رہے کوئی ماندہ لاندہ سکنا بھائی عقیدے نو صحیح کرلو عقیدے نو صحیح کرلو یزدانی صرف بچاندہ کہ اللہ اینہ نو شرکو بچالا بدکلو بچالا اللہ توحید و سنت رات گامزن کر کے جنت میں پوچھا دے میرا ہر کوئی مقصد نہیں اے ساری میند اے سارے دکھ اے ساری تکلیفہ ایس واسطے اٹھا رہا کہ اللہ اینہ نو توحید رستے پہ گامزن فرما سب چھوٹے آئے ویخ لے آمنا دے لال جناب محمد الرسول اللہ جا جواد کے پیار محبتنا کو صل اللہ علیہ وسلم دی بیوی نا کیے اے شاہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا اما جانتا ہار گم ہو گیا اور زندہ ہو اے ندیسو جاؤ کھڑ جا کے تیوے لوا اپنے ایمانہ دے جنازہ نکلوا اور میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے تیوہ لگوا کے اوہ دے تے یقین کر لیا اور پھر توبہ دے بغیر مر گیا میرے نبی نے فرمایا کفر دی مہت مر گیا کفر دی مہت مر گیا میرے تے توہ دے پیغمبر دی پیاری بیوی اما جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دہ ہار گم ہو گیا تے واقعہ سیاستہ ویٹے اے نے کوئی گلت کڑی بنائی نہیں اما جی دہ ہار گم ہویا تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اسے لسکر ویٹھ موجود میں تے او دے ویٹے صحابہ دی وی کسیر تعداد موجود ہے اما جی دہ ہار گم ہویا اللہ ذو جلال کی قسم دو واقعہ نے ہار گم ہوندے دوسر افرات ہار گم ہویا ایک دفعہ تے ہار لب دے میں لب دا نہیں جگہ دے پیر بھی لب دے میں تے لب دا سارے سہا لب دے میں ہار لب دا میں سارے ولی لب دے میں ہار لب دا اے جدو کافلہ تُر لگ گئے تے حدیث پات وچ موجود ہے اما جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ناد جیڑا اوٹھے انہوں جدو اٹھایا تے اوٹھ دے تھلے ہار نکلایا نبیلو کوئی پتہ نہیں کہ بیوی دا ہار اوٹھ دے تھلے آیا ایک سفردہ واقعہ تے کہ ہار گومو اوٹھ دے تھلے ہوں نکلایا تے دوسرا واقعہ آئے جدو تو مطلب دی اما جی دور قضائے حاجت واسطے تشریف لے جنریا میں ہار ٹوٹ کے گر جنر رات دہنے رہ اما جی ہار تلاش کر دیا میں ایدروا آواز دی الرحیل الرحیل کافلہ ترپوے کافلہ ترپوے کافلہ ترپوے تے درو جناب اما جی کافلہ دور نکلے آئے تے تردیا ہار لب دیا لب دیا اس مقام پہ پہنچ دیا میں تے آن کے ویندیا نے کافلہ تے نکل چکے آئے دور کافلہ چلا گیا اللہ بے پیغمبر نو کوئی پتا نہیں ایشہ صدیقہ کتھے اے نبی نو ہی پتا نہیں کہ بیوی اٹھتے چڑی اے تے ہوجی رہا ہودہ جی ناجی اچھ اممہ جی بہندی آسان صحابہ نے چکے اٹھتے لاج دیتا ہے صحابہ نو ہی نہیں بتا لگا کہ اممہ جی جہین کے نئی کافلہ دور نکل گیا ہے اممہ جی ایش صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا واپس آئیاں نے تے اسے جگہ تے بے جندیاں نے انہ نو پتا کہ پیچھے صفوحان بن موطل نے اون ہے جری کو کافلی چیز ڈگی ڈگی ان دی اون اٹھا کے تے کافل تک پچھا دن دا اممہ جی آکے ہوتے لیٹ جندیاں رات دا تھکی وائیں ہوتے اون آ جندیاں اممہ جی لیٹ جندیاں نے پہ پھت دی ہے حدیث پاک اندر موجود حضرت صفوحان رضی اللہ تعالی پیچھے آ جند دن دور دیکھے آو نہ سمجھ کو گھڑی پہ یہ جدو قریب آن شدیقہ میں رضی اللہ تعالی حدیث پاک اندر موجود حضرت صفوحان رضی اللہ تعالی فرمان دن انا للہ وائنا علی راج ہوں اے جی دو قلمات پہ دن اممہ جی نو آواد میں دی اممہ جی اٹھ پہ دیا میں اور کوئی گل بات نی ہوں دی ویسے فوحان میں جی گھر کے پیچھے رہ گئی یا اوٹ بٹھا دن دا اوٹ اممہ جی سوار ہو جان دیا نکیر پکڑ لیں دا چل دیا چل دیا کافلے تک پہنچا دن دا اوہ در آواز اوہ در دو حائی اوہ در طوفان اوہ تر ہنی رہی ہے اوہ نا منافقہ نے شور پا دیتا ہے ایسا چنگی نہیں جی چنگی ہندی تے پچھے کیوں رہی دی ماد اللہ سمہ ماد اللہ اللہ زلجلال دی قسم ایک مہینہ تک میرے پیغمبر تے وئی نہیں آئی ایک مہینہ تک امہ ایسا صدیقہ روندی رہی جگہ دے پیر پریشان رہنے ابو بکر صدیق پریشان رہنے اور نا دے کروالے سارے پریشان رہنے سارے مدینے وی تک سناتہ سناتہ جب تک وئی نہیں آئی آمنہ دے لانوں ہی پتہ لگا اور نبی دا ہر گم ہو دے نان لپے نبی نو تیرے تیوے کون لا سکتا مسلق سچا تی الحدیث دا سچا تو آدھے عمل آمی چک کتائی ہو سکتی ہے اسی وی سال تو کہہ رہے ہے کہ سب فراد کسے نو ان میں غیب نہیں اللہ دے لا لوگا نے سادھے پہ خنجر چلائے لوگا نے سادھے پہ فترے لگا رہے کہ وریاں دی تو ہین کر دا وریاں کچھ پتا نہیں اور یہ دانی نے چیلنج کی تا اگر تو آدھے وریاں علم گئے تو اسل مقریش پیدا کر دست کوئی مان دست سکتا سب فراد ہے میں دست نہ چال نا مائی مریم علیہ السلام میں جبریل پتا لگا ایک اور مسئلہ مسئلہ برے حل ہندے ایک مسئلہ اے بھی علو یا کہ جیڑا بشر ہوئے اتو وچو ہوئے نور و کھاندہ ہوئی نہیں تو پیندہ ہوئی پن و بیوی دی ہوئی ضرورت ہندی اور ایک خواہ جبیر کی آندہ کالا انما انا رسول رب گے لے احبال کے غلام زگیر نی مریم میں تیلو چھون نہیں آیا میں تیلو دست راجی کر نہیں آیا نی مریم آنا رسول رب گے میں تیرے رب دا فرشتا لے احبال کے غلام زگیر میں رب دا پیغام رہ کیا انہیں مینوں پیجیا کہ تیلو میں بیٹے بشار دے 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 تی فرما دیا کی نے کالت انہ یکون لی غلام اور قرآن دی زیاد کرو کالت انہ یکون لی غلام وَلَمْ یم سَسْنِ بَسَرُ وَلَمْ اَكُمْ بَغِی یا وَلَمْ دیکھے دی خوش خبری دین والے یا نہ تی ملوں کسے مرد میں چھویا نہ میرا نکاح ہو یا تی نہ میں بذ قرآن چھوئے ہائے 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 تی او جبریل گو جواب دن گا لگ گزالے گے اے رب دی کدر کالا گزالے گے کالا رب کے ہو وَعَلَي یا حَيْي نُمْ وَلِنَ جَلَوْ آیَتًا لِنَّا سَ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَقَعْنَ عَمْرَمْ مَقْزِي یا مَرْيَمْ رَب نے فیصلہ کر لے یہ جو کہ رَن اے نُگ گائنات وَاسْتے رَب نے نشانی بنا ہونا ہے نا دس نا جان نا کہ مائی مریم رب دی قدرت دی نشانی اے سارا عدی زندگی دے جیرے واقعات نے قدرت دیا نشانیاں تی سار اسلام دی پدیش وی نشانی رب دس نا چاندے میں کہ عیسی علیہ السلام پیدا ہو انتولات اسمان تک جان تک کوئی کام میں عیسی علیہ السلام دی زندگی دا اللہ دی قدرت قرش میں تو خاطی ہو یا نہیں میرے بھائی اور سولو جرہ تو انہوں میں چاندنا کہ ذرا کوئی نشین مسئلہ کردے وہاں کہ رب شروع تو چاندہ کی ہے دیکھو زکریہ علیہ السلام تصریف لے آئے تیمائی مریم علیہ السلام اقل یا میں تی کی ویندے نے کل ما دخل علیہ زکریہ المہرہ وجد اندہ رد کا کال یا مریم انا لک حدا کال تو ہوا من غند اللہ ان اللہ بہائی عرض کو میں شاہ بغیر غشا زکریہ علیہ السلام داخل ہوئے تیمائی مریم بند کمر دویت بے موس میں پھل پہ یا خند یا لے زکریہ علیہ السلام فرما درے مریم تیری کفالت میں کر نہ نہیں مریم پانی میں دے و کھانا میں دے و تی باند تی میں گرا دروازے دی چابی میرے کھولے تی آکھ کھانے کھو آئے نی پھال کھو آئے نی تی مریم آئے سلام کی فرما دیا مریم کھانے کھانے میں اللہ میں بے موس میں قلد تینے اور رب گال کی سمجھانا چاہتا ہے رب گال دسنا چاہتا ہے یہ رب بے موس میں پھال دے فقد ہے کہ رب بے خامد اولاد بھی دے اے رب گال سمجھانا چاہتا ہے چونکہ کو خامد بغیر بچہ پیدا ہونا اس واسے بریم علیہ السلام نے بے موس میں رب نے پھال دیتے کہ بغیر خامد رب نے پتر دے دیتا گویا کہ بے موس میں پھال دینا ایسا علیہ السلام دے آن دی تمہید بن دیتی اجید ہی نہیں سمجھے آؤ میں تو انہوں ذرا پیشان لے چلنا کہ تو انہوں مسئلہ دی وضاحت ہو جائے حضرت مائی مریم علیہ السلام پیدا ہو یا جدو پیدا ہو یا تیک چگڑا اٹھ پیا کوئی اندہ میں پھال میں کوئی اندہ میں پھال میں کوئی اندہ میں پھال میں تے فیصلہ کی ہو یا آہ دریا پیا وقت دے یہ دے رچہ پڑیا پڑیا کلمہ سٹھو جدی کلمہ لڑ جائے گی ہو پال سکے گا پانی ایتر ہوں دے تے ایتر جاندہ تے جدی کلمہ ایتر چڑے گی نا جدو پانی ہوں دے ہو تے اسے مریم آ جائے گی تے آپ قرآن کی اندہ ہے سج کے جاما قربان جاما اللہ فرما دے نزال کا من امبائل غیبے نوئی ویلئی کا وما کن تل دیم ایتر یلکون اکلام ہم ایو میں اکفل مریم وما کن تل دیم ایتر یخ تسیمو سارے انہیں اپنی اپنی کلمہ سٹیا سارے انہیں دیئے کلمہ پانی دے روڑ بہاویچ بیگیا تے زکریہ علیہ السلام دے کلمہ دے رہی ہے دے دو پانی ہوں دے در جا رہی ہے اور رب نے دسنا ہے کہ مریم علیہ السلام دے اون والے حالات تے اگو عیسیٰ علیہ السلام دے اون والے حالات سارے دے سارے رب دے قدرت دا کرشمان دیکھے ہیں درہ دور فرمانا او دے بہا جناب ایسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئے اللہ میں مائی مریم بغیر خام بے پتر دے گتا تے ہون درہ شننا اے بچہ جی تو ہویا نا تے مائی اصابہ بریاں پرے سانے اللہ قوم کیا کھے گی پتر میں نو دو دیتا تے قوم کیا کھے گی اے ان کے تر کے دیکھو چوڑیے چوٹھایا تے قوم دے کول لکے آگیا سبحان اللہ سبحان تے اللہ فرمان دے میں ہویا گی قوم دے کالا کالویا مریم لگد جغت شیع فری مریم بغیر خام بے پتر کی تھوڑے اندھا ایک گالے بھی معلوم ہوئی تے دجیے بھی معلوم ہوئی کہ دیکھو اولاد جنہ علمہ پہ آنوں کنی محبت کنہ پہ آرے جہ مائی مریم چندیاں پتر ہو پہ آئے ہوتھے قتل کر دیں دیاں مائی مریم چندیاں ایسا علیہ السلام نو آگویت سار دیں دیاں مائی مریم چندیاں ایسا علیہ السلام نو دریا وغویت روڑ دیں دیاں ایسا علیہ السلام نو کتیاں بلے آگے پا دیں دیاں کہ لوگ مینوں تانے مینے نہ مر لیکن اللہ جل جلال دی کس میں اور اولاد نائے نا پیار سارے لوگ کاندے مینے تے چل رہے کام دے تانے تے برداشت کر لیا لے لیکن ماند آئے دل گوارہ نئی کھا دا کے بیٹے نو زبا کرے بیٹے نو سٹے بیٹے نو سارے بیٹے نو رو رے کام دے سامنے آجان دیئے تے کام ہم دیئے نی مریم اکی حنیر مارے اکی تھون بچانے کے آگے اندنے یا اختہار یا اختہار ماں گانا ابو کے مراسو و ماں گانا تغم کے بغی اے پتر کی تھو لاتے آگے ہیں یہ ہونا اللہ فرماندے میں فا اشارت غلی ہے میں مریم تو گاننا کریں اشیاں پہ تیریاں شفائیاں دروانو آگے اللہ کے دے کون دروائیں گا فرمایا جڑا بچہ تیری گود ویچے تیری شفائی آپ پہ ہی دے دوے گا جڑا بھار فرمانا اللہ فرماندے میں اشارت غلی اسلام اشارت کروایا کہ اشارت اسلام چند دندے میں کہیں دے نکالا انی عبداللہ آتا میں یل کتابہ وَجْعَلَمِي مَبِیَا وَجْعَلَمِي مُبَارَكَنَ اَيْنَمَا كُنْتُوَا اُسْحَانِي بِسْعَلَاتِ وَجْزَقَاتِ مَا دُنْنَا تُحَيَّا مَا دی بودھ رہے تے بودھ وَجْعَلَاتِ وَجْزَقَاتِ مَا دُنْنَا تُحَيَّا اے مَا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی مریم شدیقہ مریم اور صدقے جعوہ عیسیٰ دی مَا صدیقہ ہے میرے نبی دی دیوی ایسا صدیقہ نہیں سمجھے جہ سورت ویچ مریم علیہ السلام دا ذکر آیا ہے رب نے سورت دانا سورت مریم رکھ دیتا ہے وہ صدقے جعوہ جہ سورت ویچ ایسا صدیقہ دا ذکر آیا میرے رب نے سورت دانا سورت نور رکھ دیتا ہے سورت دانا سورت نور رکھ دیتا ہے اور قربان جعوہ صدقے جعوہ عیسیٰ بیٹا ہے ماں مرجم ہے عیسیٰ بیٹا تھے ماں ایک قادیانی ٹولان دا کہ سادہ غلامہ مجڑا ہے عیسیٰ آخو ماغ اللہ وعیسیٰ نے اسلام دی ماں دا نائے مرجم تے پتہ دے ملکہ دی ماں دا نائے کی یہ پتہ کسیٹی کی ناسی اور کسیٹی دا پتہ عیسیٰ بن سکتا مرجم دا بیٹا عیسیٰ کسیٹی دا بیٹا عیسیٰ نہیں اور سننا نائے سارے واقعات و ثابت کی کرنا چاہنا کہ مرجم علیہ السلام وہ جے بچہ نہیں ہویا پجرے میں چنے تے بے موس میں پھان آرہے نے رب دسنا چاندہ ہے جے بے موس میں پھان دے سکنا تے بغیر خامد اولاد بھی اور اگے آؤ ناظرہ میرا رب پھر بغیر خامد بچہ دیندہ ہے اور یہ بھی خرق عادت ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں تے بولاندہ ہے یہ بھی خرق عادت ہے کوئی گالے گیر یہ فطرت دے مطابق نہیں کہ اور میں پوچھنا وہاں جیڑا عیسیٰ بغیر باب دے پیدا ہو سکتا ہے اور عام جیڑا قانون رب موت دیندہ ہے لوگوں دفن کیتا جاندہ ہے کفن دیتا جاندہ ہے جنازے پڑے جاندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ پیدا ہوں تو اللہ کے آج تک کوئی کاموں نے نہ قانون دے فطرت کے مطابق نہیں بلکہ رب بھی قدرت دکریس میں اس واسطے عام لوگوں وہ موت بھی ہونا دین نہیں آئی یہ دو یہودیہ حسانیہ میں مل جل کے عیسیٰ علیہ السلام سولی کرانا چاہے میرے رب فرما دے میں والا آج کے میں شب عالم اور میں اپنے عیسیٰ او دو قتل بھی نہیں ہون دیتا سولی بھی نہیں چند دیتا بلکہ ان آواز سے شبہ اکڈال دیتا ہے اور خدا تعالیٰ نے زندہ اپنے عیسیٰ اسمان کو اٹھا لیا ہے یہودیہ حسانیہ نے مل جو کہ بادشاہ کے شکحت کی تھی کہ جناب اے اندہ لا الہا عیسیٰ اندہ لا الہ الا اللہ رب دے لہا کوئی معبود نہیں انہیں فتنہ پا دیتا ہے بادشاہ میں کیا انہوں گرفتار کرو اور نسولی چرا دیو اے قرآن اندہ وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا اور ظالمناتے قتل کرسکے نہ عیسیٰ علیہ السلام نسولی چراسکے بلکہ انہوں نے شبہ ڈال دیتا گیا ہے کسے بھی شکل بنائے گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی مصنوعی شکر بنائی گئی وہ نہ نے سمجھا عیسیٰ ہے اللہ جو جلاز دی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام حاصل نہیں کرسکے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بچا لیا دوست مراندے کونوں بچا کہتے زندہ سمانتے اٹھا لیا جنہوں رب بچانتے آئے کوئی مار سکتا اور جنہوں رب بچانتے آئے عوضہ کو والی دنگا کر سکتا میرے مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت دی رہا پہ عوضہ دیئے وعید جم کرو بکل لذی میں کفرو لے جس بے توکا او یک تلوکا او یک رجوکا ویم کرو ویم کر اللہ واللہ خیر اللہ کریم صلی اللہ اللہ تنو مارندہ فیصلہ کیتا میرے ساتے تنو بچاندہ فیصلہ کیتا عیسیٰ علیہ السلام واللہ نے بچایا عبوالو اللہ نے تیفر زندہ سمانتے ایک منو آنڈا روٹی کیتا کھاندے تینو کھانی پہن دیئے اور جی رہا عیسیٰ انا عظمت والے کہ عجے گودھے چاہے اے رب دا قرآن آنڈا کہ مائی مریم جتھے میں اتھے پانی کوئی نہیں جتھے مائی مریم میں اتھے میوا کوئی نہیں ایک خجور کا درخت ہے تے ہو بھی شکے پانی ہوتے ہیں کوئی کترہ بھی مجسر نہیں کہ میرے رب فرمان دے میں وہ سننا ہے میرے رب کی فرمان دے میں نہیں مریم جی جی رب جی فرمایا اے مریم میں تیرے پہر دے پھلے اور پانی دا چشمہ قد دے ہوں گا کہ اللہ پانوں کی دے گا فرمایا ہزی اے لئے کے بے جزء نخلا تو ساکت علی کے روتا بر جنی آہ می مریم نہ سکی ہے تینی نو پھر کے علا دے اللہ اے دے تے خجوراں کوئی نہیں فرمایا تیرا کمہ تینی نو حلانہ تے میرا کمہ ترو تا رکھ جوراندہ گرا دےنا اے لہدیش ولی وی مندے نے ولی دی ولائیت وی مندے نے تے ولی دی کرامت وی مندے اے اسی ولیانو مندے ولیانو مندے نہیں مندے میرے بھائی سننا مریم علیہ السلام دائے بیٹا گیرہ پاکیزہ بیٹا میرے رب نے اٹھایا آج اسمانتے میں کھاندے میں پیندے میں جیڑا رب دنیا تے انتظام کر سکتا ہے اوٹھے بھی کر سکتا ہے اور پجی کا لے جیڑا رب کو اسمانہ تے چلا گیا ہے رب انہوں کو خیاران دے سکتا ہے بولو پجی کا لے عیسیٰ علیہ السلام جا کے فرشتیاں تے مل گئے میں اور فرشتے روٹی کھاندے میں بولو جیڑی مخلوقنا مل گئے میں اوٹھاندے ہی نہیں تے اوٹھیندے ہوئی جیتھے گئے میں اوٹھے کھان پیندہ تصور ہی کوئی نہیں کھان پین والا مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے بھائی تے دوسری باتیں گے کہ اصائی نہیں رکھنا اکل کی آمدی اصائی رکھنا خدا کی آمدہ مصطفیٰ کی آمدہ تیری اقل مندی ہے کہ بغیر خامن بچہ پیدا ہو سکتا کہ جیتو تیری اقل نہیں مندی کہ قرآن آمدہ کہ بچہ پیدا ہو گیا اوئے اقل نہیں مندی کہ زندہ سمان بندہ جا سکتا یا ہوتھے انہیں سار رہ سکتا انہیں سکتا اقل نہیں مندی پر قرآن آمدہ رحمان آمدہ ساہز قرآن آمدہ ساتھا عقیدہ خدا دا حکم مصطفیٰ دا حکم ہے اسی اقل دے گوڑے رے دڑھوں دے جتے خدا پہ مصطفیٰ دا فیصلہ آ جائے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام منازل ہوں گے اور نہیں سمجھے آم میرے ہاتھ میں جب بخاری مسلم دی روایتے اے مشکا شریفے ان جگہ دے پیر دا ایک فرمان سن لو آنہ بھی ہو رہا ہے راتہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اے سر روایت دے راوی میں حضرت اب ہو رہا اللہ تیرے پیغمبر دے اے پروانے جتے لیتے نے نبی قبر لو منبر فرما فرما دے لے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیادغی لجو سے کن آئین تلافی کمب مریم حکمان عدلہ و یا قصر السلیب و یا طلال خمزیر و یا دور جذیتا و یفیز المالا حتی لائیت بلہو اہدل حتی تکو نہ سجدت الوائدتو خیرم میں دنیا و ماضی سلیب توڑ دیتی مطلب ہے عیسی علیہ السلام ہم سب تو پہلے آگے عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ہم سلیب توڑ دیں گے آب کھن گے اور مہتے سوری چڑی ہے ہی نہیں ظالم تسان سریب دانشان کیوں گلیاں چپا لیا ہے اے بھی پوجا کیوں کر رہے ہو و یا طلال خمزیر آہا سلیب بھی عیسائی پھاندے میں تے خمزیر بھی عیسائی کھاندے میں انگریزہ واسطے انگریزہ واسطے خمزیر حلال ہے وہ خمزیر کا گوش کھاندے میں جدان دے پیرا بودے عبی فرماندے میں خرزیر نوں میتا دیں گے تے شلیب نوں تور دیں گے تے جزیہ ختم کر دیں گے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں عیسی علیہ السلام آنگے دمیشہ زیدہ میں مسجد میں نازل ہونگے تے آپ فرماندے میں انہاں دا چیڑا شرختے سفید ہوئے گا تے انہاں دے والا بھی چوئی دمان ہوئے گا جوے پانی دے ککرے پہ گرتے میں آنگے تے امام شاہد کہنگے جماعت کرو ہی سارے سلام فرمانگے اور میں یہ محمد نہیں کروانی میں نبی بن کے نہیں آیا میں آمنہ دے لالدہ تابعہ دار بن کے آیا ایک اہل حدیث ہو تو انہو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے پتہ ہے نگا کہ قیامت دی کاندھ تک چلے گا پہ آمنہ دے لالدہ قانون چلے گا اور کسے بھی شریعت چلے سکتی جات کے بولو چل سکتی ہون لوگ انہیں فکر اور دستوں امام ابو ان عبادی شاند ہوتی ہے کہ عیسان ابیدی شاند ہوتی ہے امام ابو ان عبادہ قانون نہیں چل سکتا جتے آمنہ دے لالدہ فتوہ آگا ہے جتے قرآن پہ حدیث آدے ہوتے امام ابو ان عبادہ فتوہ چل سکتا اور چلے تینے دو عیسان ابیدہ نہیں چل سکتا کہ کسے امام دا بھی چل نہیں چل سکتا میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام مکہ آنگے مکہ میں آنگے میرے پیغمبن نے فرمایا نکاح کرنگے اولاد پیدا ہوئے گی چالی دن رہنگے یا چالی سار رہنگے عیسیٰ علیہ السلام فتوہ ہونگے مسلمانوں نے جنادہ پڑھنگے اور میرے تیبوبہ کا شدید درمیان دفن کرنگے فرمایا قیامت وہ اسی چارے کبرہ جو کٹھے اٹھانگے اللہ دیکھ پیغمبر فرمان دے میں اگرد دے ہوگا عیسیٰ نبی میرے نام ہوئے گا صدیق ہوئے گا حروب ہوئے گا اسی جنت اللہ بھی لے جاوانگے سارے مردے اٹھانگے وزباد مدینے دے سارے مردے اٹھانگے فرمکے دے اٹھانگے سارے مردے فر ساری کائنات دے اٹھانگے فرمایا میں اگرے اگرے ہوگا پہ رابط دربار میں جو پیش ہو جاؤں گا اللہ سانو نبی دا ساتھ نصیب فرما اللہ قیامتو نبی دے چندے دا سایہ نصیب فرما اللہ پیغمبر دی صفات نصیب فرما اللہ نبی دی اتھو حوضے کو اس حدہ پانی نصیب فرما اللہ پر سراتو آسانی نہ گزر میں نصیب فرما کہ اللہ اپنی جنت دا داخرہ نصیب فرما صدق اللہ علیہ وزیر و صدق رسول اللہ نبی جل کریر و نحن و نعلا لدہ من الشائبیر و شاکریر و الحمدللہ رب العالمین رب العالمین بی elements دور خواست آئیییییییییییییییییییییییییییییییییات دست نبی نیشا و نیشا جے دور خواست آئیییییییییییشا ایدر توک حرRadنر بیدخواست آئییng دوست میں کسے نے لشی آئے کے فلانے نور